جو لوگ اپنے قیمتی وقت کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آپ کو چند منٹوں میں عثمان غازی سزر منٹ کی کہانی بتائیں گے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا اپنا مصور چوہان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشل چینل دوستو میں نے اپنی زندگی میں اس طرح کا لمبا سا ڈراما کبھی نہیں دیکھا جس کی اقساط شروع تو ہوتی ہے لیکن ختم ہونے کا نام ہی نہیں دیتی سلطنت عثمانیہ جس کی ہسٹری آپ لوگوں نے بھی پڑھی ہم نے بھی پڑھی ہمیں دیکھی آپ لوگوں نے بھی دیکھی وہ اتنی بڑی سٹوری ہے کہ اس کا ختم ہونا پوسیبل ہی نہیں ارتقل غازی کے پانچ سیزنز تھے پانچ سیزنز ختم ہونے کے بعد اب جو ہے عثمان غازی چل رہا ہے لیکن ارتقل غازی کے جو پانچ سیزنز تھے ان میں سے جو پاکستان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ لوگ پڑھ سکتے تھے وہ تو عثمان غازی جو ابھی موجودہ ایک ساتھ چل رہی ہیں وہاں تک آپ پہنچا وہ دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں اس کی فائنل کس تک لیکن جو لوگ اردو پڑھنا نہیں جانتے اسپیشلی ہمارے دوست انڈیا سے جو ہیں اردو پڑھنا نہیں جانتے تو وہ پی ٹی وی کے انتظار نہیں ہے کہ جب یہ قسطیں چلیں گی تو وہ اس کے منتظر رہتے ہیں تو اگر ہم ایک ایک قسط کر کے اس کو دیکھیں گے تو اس جندگی کے بہت سے قیمتی سال اس ڈرامے کو دیکھتے ہو گزر جائیں گے پی ٹی وی چلا رہی ہے سیزن تھری اور بہت سے لوگوں نے ارتقل غازی کے پانچوں سیزنز دیکھ لیے ہیں تو ہم نے سوچا کہ اس ارتقل غازی کے جو اب چھٹا سیزن چل رہا ہے ویسے تو ساتھوان چل رہا ہے لیکن چھٹا سیزن عثمان غازی کے نام سے جو ارتقل غازی کا بیٹا جس کے نام سے سلطنت عثمانیہ بنائی گئی تو اس کی بہت ساری اقساط ہیں تقریباً تیس اقساط ہیں اور ایک ایک جو قسط ہے وہ دو گھنڈے ہی قسط ہے ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ دو گھنڈے کی قسط کے حساب سے تیس قسطیں پوری سیزن ہم دس منٹ کے اندر میں آپ کو بتا دیتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی پہلی سیزن پہ ہم مکمل بات کریں گے ہم آپ کو پورے سیزن کا خلاصہ بیان کریں گے تو دوست چاہتے ہیں کہ بہت کم وقت میں ہم یہ ڈراما دیکھ کر فائنل کریں اس کا مفہوم سمجھیں کہ یہ ڈراما کینا کیا چاہتا ہے جو لوگ اپنے قیمتی وقت کو بچانا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہم آپ کو چند منٹوں میں عثمان غازی سیزن منٹ کی کہانی بتائیں گے تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس ٹی وی شو میں عثمان غازی کی داخلی اور خارجی جتو جہد اور وہ سلطنت عثمانیہ کس طرح قائم اور مستقیم کرتے ہیں یہ دکھائے گیا ہے اس میں بازن تین اور منگولوں کے خلاف ان کی جدو جہد کی تصویر کے شکی گئی ہے مزید یہ بھی دکھائے گیا ہے کہ عثمان کس طرح سلطنت روم سے آزادی حاصل کر کے ایک خودمختیار ریاست جو بازن تینی اور منگولوں کا مقابلہ کرے گی اور مسلمانوں کے اروج کی زامن ہوگی عثمان کے کردار کو اپنی جدو جہد میں بہت سے دشمنوں اور گداروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس شو میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ان رکاوٹوں کو دور کرنے اور اپنے وفادار ساتھیوں قبلے اور دوستوں کی مدد سے اپنے مقصد کو پورا کرنے میں کامیاب رہا سیزن من کا آغاز ان امانتوں کے گرد گھنگتا ہے جو شیخ عدیبالی ایک عالمی دین قلعہ کوروجہ ساتھ کے شہزادی سوفیہ سے واپس لیتے ہیں اسی وجہ سے یانیس نے آئیوں پر حملہ کیا عثمان ان امانتوں کو بچانے کے لیے جدوجہت کرتا ہے لیکن وہ اپنے بہترین سپاہی کھو دیتا ہے اور اسے اپنے قریبی دوستوں اور کمبہ والوں کی ناراضگی مول لینا پڑتی ہے جبکہ عثمان کے سپاہیوں میں سے ایک خاندانی راز سے پردہ اٹھایا جاتا ہے اور ایک مقصود منگول کو بچانے کی کوشش کرتا ہے عثمان نے منگولوں سے لڑائی کی لیکن عثمان کے چچات دوندار پہ انہیں منگولوں کی اطاعت قبول کرنے اور اپنے قبولے کو منگولوں کے مفادات پر قربان کر دیا جس نے عثمان کے حامیوں کو تیش دلایا جب عثمان منگولوں کو ایک ایک کر کے شکست دیتا ہے تو صوفیہ عثمان کی شادی کے موقع پر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتی ہے جس کی وجہ سے اسے ایک لمحہ بھی چین کا نصیب نہیں ہوتا عثمان نے دو منگول کماندار بالگائے اور ثبوتائے کو حالا کیا جو ترکوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے ہوئے تھے حیال کیا جاتا ہے کہ شہزادی صوفیہ سیزن کے آخر میں مر چکی ہے سیزن منگ کا اقتدام عثمان کی کھڑو جیسا قلعے کی فتح کے ساتھ ہوتا ہے تو دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری امید کرتا ہوں کہ بہت اچھی لگی ہوگی بہت لطب فندوز ہوئے ہوں گے انشاءاللہ عثمان غازی کا سیزن ٹو جیسے ختم ہوتا ہے تو اس کے مکمل کہانی دس منٹوں کے اندر اس سے بھی بہتر کر کے آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے اور آپ کا قیمتی وقت بچائیں گے لیکن اجازت سے پہلے ہم آپ سے یہ ایک ویسٹ کرتا ہے کہ ہماری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں دیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک صحیح طرح رسائی کر سکے اللہ نکے بار